موسیقی گوگل مرچنٹ اکاؤنٹ بنانے کے بعد اب اگلا سٹیپ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکٹ لسٹنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے گوگل مرچنٹ پہ تو سب سے پہلے تو اپنے مین سکرین پہ جائیے آفٹر لاغنگ انٹو یہ گوگل مرچنٹ اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ لسٹنگ کہاں سے ہوتی ہے میں پروڈکٹ لسٹنگ بنانے پر کلک کچھ کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے ایک اور سکرین کھل گی جس کے اندر لاغنگ اپ کے سامنے پروڈکٹ للیٹڈ دیٹا اپیر ہوگا جب آپ یہاں پروڈکٹ کو لسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے اندر میں فیڈز کی اپشن پر کلک کروں گا اور فیڈز کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد اس پلس کے نیلے سائن کے اوپر میں کلک کروں گا دوستو آپ اپنی product کو list کرتے ہیں after feeding it اور after giving it to the google کہ یہ میری products ہیں جس کو میں آپ اپنی add کے اندر list کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس کے پر click کریں اور یہ option آپ use کریں گے اور exploit کریں گے by using this feed option سب سے پہلے آپ اپنی feed کو بھریں گے اور جب آپ کی feed full ہو جائے گی تو then you can use that as an add in google merchant account تو یہاں پہلے step کے اندر میں target country select کروں گا ادھر اگر میں پاکستان کو تلاش کرنا چاہوں تو پاکستان مجھے یہاں نہیں ملے گا کیونکہ پاکستان میں ابھی google merchant جو ہے وہ available نہیں ہے you cannot use the ads in پاکستان so for example میں you ایسے کو select کروں گا یہاں اور select کرنے کے بعد میں language میں english select کروں گا اور اس کے بعد میں continue کے button پر click کروں گا اب یہاں google مجھ سے feed name پوچھ رہا ہے ادھر میں test feed لکھ دوں گا for example اور نیچے different options ہیں کہ میں اپنی product کے بارے میں google merchant میں جو data ہے وہ کیسے دینا چاہتا ہوں یا ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو i will use the google sheets format جو سب سے آسان اور سب سے most used format ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی جب بھی آپ کوئی چیز facebook کے طرح خرید رہے ہوتے ہیں کسی website کے طرح خرید رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کے سامنے google sheets کھل جاتی ہیں جس کے اندر order taking form ہوتا ہے آپ اس میں نام لکھتے ہیں address لکھتے ہیں آپ product کا number لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ product کی picture سے attach کرتے ہیں اور پھر آپ submit کا button دبا رہتے ہیں اور وہ back end میں وہ data تمام کا تمام اس seller کی پاس save ہو جاتے ہیں google sheets کی form میں اسی طریقے سے google merchant account بھی یہاں جو ہے وہ google sheets کو use کرتا ہے product کی detail کے لیے اور product کو display کرنے کے لیے as an add تو یہاں میں google sheets کی option کلک کروں گا اور اس کے بعد نیلے button بے کلک کروں گا تاکہ میں اگلے step پہ جا سکوں اگلے step کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کیا option آ رہی ہے اس step کے اوپر google مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں spreadsheet template سے نئی بنانا چاہتا ہوں یا میرے پاس already ایک spreadsheet ہے جو کہیں attached ہے اور وہ already بنی ہوئی ہے تو میں نئی spreadsheet بنانا چاہتا ہوں تو i will click on that option and then i will click on continue continue پہ دبانے کے بعد اب میرے سامنے google دوبارہ مجھ سے sign in information مانگ رہا ہے جو already access کرنا چاہتا ہے میرے account کو تاکہ وہ sheet اس account کے ساتھ attach کر سکے click تباؤں گا اور اب google نے ایک test feed جو ہے وہ میری primary feeds کے اندر add کرتی ہے کہ جس کی target country USA ہے content language ہے انگلیش ہوگی اور destination جو ہے اس کی of course shopping website ہی ہوگی ہے shopping ہوگی اب میں اس کے اندر جو ہے وہ input کرنا چاہتا ہوں اپنی products کا data تو i will click on open button which is appearing under google sheets اور open کے button پہ click کرنے کے بعد میرے سامنے ایک excel کی file کھول جائے گی جو کہ ایک template oriented format میں ہے یعنی کہ google نے already اس کا ایک size اور template جو ہے وہ decide کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیز ہے number one ہے id یعنی کہ serial number آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اس column کے اندر جو one two three four کی form میں ہوگا اس کے بعد title of the product ہے کہ اس product کا title کیا ہے description اس product کی کیا ہے link اس product کا کیا ہے آپ کی main website پہ condition used ہے یہ پرانی ہے price کیا ہے اس product کی availability وہ yes ہے یہ no ہے اس کا link image کا جو آپ image use کرنا چاہتے ہیں یہ جی ٹی آئی ہیں اور ایم پی آئی ان کے option کو آپ optional use کر سکتے ہیں یہاں آپ brand یہاں لکھ سکتے ہیں کہ کس brand کی وہ product ہے اور google کی product category میں وہ کس جگہ پر فال کرتی ہے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو test data کے ساتھ fill کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیا ہوگا تو id میں میں one لکھوں گا title کے اندر میں shirt لکھوں گا description میں میں baby shirt لکھ دیتا ہوں product کا link جو ہے وہ یہاں میں post کروں گا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں paste کر دیجئے condition جو ہے وہ new ہے price آپ اس کی five dollars رکھ دیجئے availability yes image link آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں paste کر دیجئے اور اسی طریقے سے brand کے اندر آپ xyz brand لکھتیجئے اور google product category میں بھی آپ clothes لکھتے ہیں اب یہ sample data میں نے یہاں feed کر دیئے جو automatically save بھی ہو رہا ہے اب یہ data جو ہے وہ save ہو چکا ہے اور اس excel sheet کے اندر اب یہ already appear ہو رہا ہے دوستو اگر آپ کو اس particular sheet کو fill کرنے میں کوئی دشواری آتی ہے تو آپ نیچے bottom میں دیکھئے تو example کی ایک sheet جو ہے وہ google آپ کو provide کرتے ہیں جو آپ اس پر کلک کریں گے تو google نے آپ کے لیے ایک example کے طور پر ایک sheet کو fill کیا ہوا ہے جس کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنی sheet کو بھی fill کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر آپ کو step by step google سمجھا دے گا اور دکھا دے گا کہ کون سا data آپ نے کیسے under کرنا ہے واپس میں template پہ جاتا ہوں اور template میں میں اپنی information کو دوبارہ review کرتا ہوں اور review کرنے کے بعد اب اگلی option ہے کہ میں واپس google merchant account میں جاتا ہوں دوستو ابھی جس طریقے سے میں نے آپ کو feed کے اندر data insert کرنا سکھ آیا اور excel sheet کے اندر آپ نے تھوڑا data insert کی ہے وہ تمام جو ہے یہ بڑا complex قسم کا اور lengthy process ہے آپ نے ایک product دیکھنی ہے کون کون product آپ نے list کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ excel sheet کے اندر تمام products کو add کرتے رہیں تو آپ product کردیں گے اور واپس گوگل merchant account میں آئیں گے تو یہ اس particular error کو solve کرنے کے بعد جو آپ کے website connection related error آرہا ہے تو تمام products جو آپ نے add Excel sheet کے اندر وہ ready ہوں گی to be used as an add by using Google Merchant Center دوستو اس session کے اندر میں نے آپ کو گوگل AdWords کو use کر آپ اس information کو extract کرتے ہیں اور گوگل automatically جو ہے وہ آپ کی products کی detail کو display کر رہا ہوتا ہے add کی شکل میں لوگوں تک میں ابھی example کے طور پر صرف ایک generic data ڈالا اس Excel sheet کے اندر آپ اپنی Excel sheet کو populate کریں اور maximum products جتنی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ڈالیں اور ڈالنے کے بعد آپ Google Merchant Center پہ آکے دیکھیں کیا آپ کا data update ہوتا ہے چونکہ میں data properly main form کے در نہیں ڈالا اور ساتھی میرا error بھی آرہا ہے جو website linking کا error ہے website verification کا ہے تو اس کو جب آپ solve کر لیں گے تو وہ data ready to be used ہو جائے گا لیکن اب اس اگلا step ہے اس کو add convert کرنے کا جو ہوگا AdWords کے